انڈیا کے موسٹ وانٹیڈ انڈرول ڈان داؤد ابراہیم کو لے کر ایک چوکا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے سرسر ورشیت داؤد کی بہن حسینہ پارکر کے بیٹے نے راستی جانچ ایجنسی کی پوشتاج پہ ایک چوکا دینے والا خلاصہ کیا اس نے بتایا کہ داؤد ابراہیم نے پاکستانی محلہ سے نکاح کر لیا ہے یہ بیان حسینہ پارکر کے بیٹے علی شہہ نے ستمبر 2022 میں دیا تھا اس کا خلاصہ اب ہوا ہے داؤد بھگوڑا ہے جو پاکستان کے کراچی میں رہ رہا ہے 12 مارچ 1993 کے ممبئی بم بلاسٹ کے بعد داؤد ابراہیم بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنگوادی بن گیا اینائیہ نے داؤد پر 25 لاکھ روپے کا انام رکھا ہوا ہے وہیں سرکت راست سرکشہ پریشت نے بھی اس پر انام بھوشت کیا ہوا ہے کچھ خبروں کی مانے تو حسینہ پارکر کے بیٹے علی شہہ کے بیان کے مطابق داؤد ابراہیم نے ابھی پہلی بیوی کو تلاک نہیں دیا ہے بتا دیں کہ اینائیہ داؤد کے سامراجے کو ڈہانے لگاتار کاروائی کر رہی ہے پچھلے دنوں کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی تھی اس میں داؤد ابراہیم کے آتنگ کی نیٹوک کے سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایجنسی نے اس ماملے میں کوٹ میں چارشیٹ بھی داخل کی تھی میڈیا ریپورٹس کے انسار علی شہہ نے اینائیہ کو بتایا کہ داؤد ابراہیم نے ابھی تک اپنی پہلی پتنی میزبین شیخ کو تلاک نہیں دیا ہے شہہ کے مطابق داؤد کی دوسری شادی میزبین سے جانچ ایجنسیوں کا فوکس ہٹانے کے ساجش بھی ہو سکتی ہے علی شہہ کے بیان کے انسار وہ خود داؤد ابراہیم کی پہلی بیوی یعنی کی میزبین شیخ سے جولائی دوہزار بائیس میں دوبائی میں ملا تھا وہاں اس نے داؤد کے دوسرے نکاح کے بارے میں بتایا تھا علی شہہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میزبین شیخ ووٹس ایپ کال کے ذریعے بھارت میں داؤد کے رشتداروں سے سمپرک میں رہتی ہے حسینہ پارکر کے بیٹے علی شہہ نے انائیہ کو داؤد ابراہیم کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا اس میں کہا گیا کہ وہ کراچی میں رہتا ہے یہ تصویر 1987 کی ہے دوبائی میں راجن کی شادی کے دوران چھوٹا راجن اور اس کی پتنی سجاتہ نکھلجے کو داؤد ابراہیم اور اس کی پتنی میزبین کے ساتھ دیکھا گیا تھا بیورو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا